اسلام علیکم ایوری ون ویلکم تو کائن بولی میرا نام عمارہ راجم لوگ ایک پاکستانی ون روپی نوٹ کو ریویو کریں گے سو ویڈاوٹ فردر ڈیو لیٹس سٹارٹ سو آج جو نوٹ ہم لوگ ریویو کریں گے یہ پاکستان کا ون روپی نوٹ ہے 1974 میں سے پہلی بار انٹروڈیوز کیا گیا تھا جب ایسٹ پاکستان جو ہے وہ الگ ہو گیا تھا پاکستان سے اس کے بعد جو ہے یہ سیریز شروعی تھی پاکستان نے اسے انٹروڈیوز کیا تھا اور یہاں پہ جو ہے یہ پہلا نوٹ تھا اس کے پاکستان کے الگ ہونے کے بعد جہاں پہ بنگولی میں یہاں پہ کچھ منچن نہیں ہے سو یہ بھی ایک بہت ریئر نوٹ ہے اور آگے چل کے ہم لوگ اس کی اسٹری پہ بات کریں گے اس کی اسٹری بھی دیکھیں گے اور اس کو کلوزر لوک میں بھی دیکھیں گے اس کی ڈیزائننگ دیکھیں گے اور لاسٹ میں اس کی ورد پہ بات کریں گے کہ آج کل اس کی کیا ورد ہے سو آگے چل کے اس نوٹ کی اسٹری پہ بات کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو نوٹ ہے بیسکلی یہ اس پاکستان کے الگ ہونے کے بعد انٹروڈیوز ہوا تھا اور یہ اس وقت پہلا نوٹ تھا جس پہ بنگالی میں کچھ منچن نہیں تھا کیونکہ ظاہر ہے جب اس پاکستان الگ ہو گیا تھا 1971 میں تو اس کے بعد کوئی تک نہیں بنتی تھی کہ یہ وہاں پہ بنگالی بھی نوٹ پہ منچن ہو تو اسی وجہ سے اس میں جو ہے جو اس کے بعد آنے والے نوٹ تھے اس میں اردو ہی کو منچن کیا گیا اسی زبان میں اس نوٹ کو جو ہے دینومینیٹ کیا گیا اور اسی نوٹ کی جو ہے نا دینومینیشن جاری رہی آج تک جو کہ ابھی تک چل رہی ہے اور جب اسٹرن پاکستان 1971 میں پاکستان سے الگ ہو گیا تھا انڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا انہیں اپنا انڈیپینڈنٹس حاصل ہو گیا تھا تو سٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے یہ نوٹس جاری کیے تھے اس دوران 1974 میں اسے انٹروڈیوز کیا گیا تھا پہلی بار اور ان نوٹس میں بسیکلی آپ اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی چھوٹا ہے اور ایک روپے کا نوٹ ہے کیونکہ ایک روپے کا بسیکلی آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوٹ نہیں آتا آج کل سکھے آتے ہیں اور یہ جو ہے اس کی ایک ویلیو میں ایڈیشن ہے کہ یہ بہت ہی پرانا ایک روپے کا نوٹ ہے جو اس کی ورد بڑھا دیتا ہے اس کی ویلیو بھی بڑھا دیتا ہے جو پہلے کے نوٹس آتے تھے اسٹرن پاکستان اور ویسٹرن پاکستان جب ساتھ ہوتے تھے تو ان سے پہلے کے نوٹس جو آتے تھے ان کی دیزائننگ میں تھوڑا سا فرق ہوتا تھا لیکن اس کے بعد جو آنے والے نوٹ تھے جب اسٹرن پاکستان الگ ہوا تو ان کی دیزائننگ میں ایک واضح فرق نظر آنے لگا اس وقت جو اسٹریٹ بیک آف پاکستان کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں ابھی بنگالی ٹیکس کو ہٹا دینا چاہیے اور اس سے پہلے کی سیریز میں جو دو بوڈس بیک سائیڈ پر منشن ہوتی تھی وہ بھی ہٹا دی گئی اس کی جگہ آپ آگے جا کے کلوزر لک میں دیکھیں گے کہ اس ان نوٹس میں منارہ پاکستان کو ڈپک کیا گیا ہے اور ایک طرف قائدی آزم کی پروفائل کو ڈپک کیا گیا ہے اور اس میں جو سارا جتنا بھی ٹیکس لکھا ہوئے وہ اردو اور انگلیش میں لکھا ہوا ہے بنگالی یہاں پر یوز بلکل نہیں ہوئی ہے اور جیسے میں آپ کو بتایا کہ 1974 میں یہ انٹرڈیوش ہوتا تو آج سے تقریباً 45-46 سال پرانا یہ نوٹ ہے اور اس کی کنڈیشن بھی کافی اسی حساب سے بہت ہی پرانے لگ رہی ہے جو کہ 40-45 سال کی لگ ہی رہی ہے کہ یہ اتنا پرانا ایک نوٹ ہے اور 1974 میں جو نوٹس انٹرڈیوش ہوئے تھے جو نوٹس کی نئی جنریشن ایک انٹرڈیوش ہوئی تھی اس وقت کا جو پہلا نوٹ تھا وہ بسکلی یہ 1 روپی کا نوٹ تھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کچھ سالوں میں جو ہے وہ different نوٹس انٹرڈیوش ہوئے 5 روپے کا 10 روپے کا اور 100 روپے کا اور اس کے بعد بعد ساتھ ساتھ اور اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے 500 اور اس سے بڑے نوٹ بھی انٹرڈیوش ہوتے رہے لیکن اس نوٹ کو یہ اعزاز آسل ہے کہ یہ اس جنریشن کا پہلا نوٹ تھا 1974 کا سو یہ بھی ایک اس کی ایڈیشنل ریارٹی ہے جو کہ اس کی ورٹ بڑھا دیتی ہے سو آگے چل کے اس نوٹ کو کلوزر لک میں دیکھتے ہیں اس کی ڈیزائننگ پر بات کرتے ہیں اس کی ڈیمنشنز پر بات کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی فرنٹ سائٹ پر کس چیز کو ڈپکٹ کیا گیا ہے بیک سائٹ پر کیا ڈپکشن ہے اور ساتھ ساتھ اس کے کلر پر بات کرتے ہیں کلوزر لک میں سو اس نوٹ کو ہم لوگ کلوزر لک میں دیکھتے ہیں اس نوٹ کی کمپوزیشن اور اس کی ڈیزائننگ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں بسیقلی فرنٹ سائٹ پر کیا ہوا ہے اور بیک سائٹ پر کس چیز کو منشن کیا گیا ہے فرنٹ سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت پاکستان آپ کو نظر آئے گیا یا اس کا سیریل نمبر ہے ایک روپیہ میں منشن کیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ جو آفتاب احمد خان ہے اس وقت کی جو سیکریٹری تھے وزارت مال کے حکومت پاکستان کے وہ منشن یہاں پہ کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ چاند ستارہ یہاں پہ بنا ہوا ہے جو کہ ایک ایڈنٹیٹی ہے پاکستانی نوٹ کی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی کافی پرانی ہیں جیسے میں آپ کو بتایا کہ پینتالیس چالیس سال یہ پرانا نوٹ ہے سو یہ اس کی فرنٹ سائٹ تھی اب اس کی بیک سائٹ پہ بات کرتے ہیں بیک سائٹ جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان منشن ہے اور یہ انگلیشن منشن ہے یہاں پہ ون روپی انگلیشن منشن کیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ منارہ پاکستان کو ڈپیکٹ کیا گیا ہے اس کی ڈپیکشن یہاں پہ شو کی گئی ہے جیسے میں آپ کو بتایا کہ جو پہلے کے نوٹس تھے اس سے یہاں اس میں جو ہے بیک سائٹ پہ دو بورٹس کو بیسکلی شو کیا جاتا تھا جو اسٹرن پاکستان بھی جب پاکستان کے ساتھ تھا تو تب جو نوٹ تھا اس کی بیک سائٹ پہ دو بورٹس کو منشن کیا ہوا تھا اور فرنٹ سائٹ پہ وہاں پہ اردو کے علاوہ بنگالی میں بھی یہاں پہ ایک روپیہ لکھا ہوتا تھا لیکن اس نوٹ میں جیسے میں آپ کو بتایا کہ یہ اس جنریشن کا پہلا نوٹ تھا تو اس میں صرف اردو اور انگلیش یہاں پہ منشن ہے یہاں پہ بنگالی کو منشن نہیں کیا گیا اور یہ جو ہے بیسکلی جیسے میں آپ کو بتایا کہ اس جنریشن کا پہلا نوٹ تھا تو اس وجہ سے یہ ایک بہت ریئر نوٹ بھی ہے اور اس کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پرانی ہے تھوڑی جگہوں سے یہ ڈیمیج ہوا ہوا ہے لیکن اس کو ویل پریزرب کیا ہوا ہے اس کی جو مین جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈیپکشنز ہیں وہ اتنی ڈیمیج نہیں ہوئی سب کچھ کلیر نظر آ رہا ہے سو آگے جالکہ اس کی دیمنشن پر بات کرتے ہیں جیسے میں آپ کو بتایا کہ یہ کافی چھوٹا جو ہے نوٹ ہے اور باقی نوٹس کے جو اس وقت نوٹس انٹریڈیوس ہوتے تھے اور اس سے پہلے ہوتے تھے یہ اس میں سب سے چھوٹا نوٹس ہے اس کی جو دیمنشن سب سے کم ہے جو اس کا کلر ہے وہ بیسکلی بلو ہے یا آپ لوگ تھوڑا سا اگر غور کریں تو آپ لوگ اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں سو آگے جالکہ اس نوٹ کی ورد پر بات کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے 1974 کا جو اس وقت جنریشن سٹارٹ ہوئی تھی نوٹس کی اس وقت کا یہ پہلا نوٹ ہے اور اس کی جو ایڈی ویلیو ہے وہ اسی بات پر اس کی جو ریارٹی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے اس کی جو ویلیو ایڈ جو ہے انکریز ہو جاتی ہے اور اس نوٹ کی بیسکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک روپے کا صرف نوٹ ہے بیسکلی اس وقت اس کی جو ویلیو تھی وہ پاکستان میں ایک روپیا تھی لیکن ابھی اگر اس کی آکشن میں ہم لوگ پرائسز چیک کریں دیفرنٹ ویب سائٹس پہ ہریٹیج آکشن میں آپ دیکھیں تو اس کی جو آکشنز ہیں جیفرنٹ بولی ہے وہ تقریباً پچاس سے سو ڈالر تک میں اس کی نلامی ہوئی ہے اور وہ اسی وجہ سے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو نوٹ ہے اس جنریشن کا پہلا نوٹ تھا اور پینتھالیس چیلیس سال پلس اس کی جو پلس اس کے ساتھ ساتھ پینتھالیس چیلیس سال یہ پرانا نوٹ ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں جب ایڈ اپ ہوتی ہیں تو اس کی ورد بڑھ جاتی ہے اسی لئے جو ڈیفرنٹ آکشنز ہیں اس میں اس کی قیمت بھی ایک نوٹ کے حساب سے پچاس سے سو ڈالر ہے جو کہ ایک نوٹ کے حساب سے کافی زیادہ ہے پرانا پاکستانی نوٹ اگر آپ کو پسند آیا ہے پینتھالیس چیلیس سال پرانا پاکستانی نوٹ آپ اپنی کلیکشن میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایک ریئر پاکستانی نوٹ آپ اپنی کلیکشن میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئن بولی ڈاٹ کام پہ جا کے اس کی ایڈیشنل انفرمیشن آسل کر سکتے ہیں اور اس کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی کلیکشن میں ایڈ کر سکتے ہیں سیت آج کا ریوی امید آپ کو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا کمنٹ ضرور دیں سٹے ٹین فور مور ویڈیوز ٹل دن ٹیک کیر اللہ حافظ